ماباک کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصانوں کھالوں نقصان نہیں ہوگا اب بڑی پیاری سی بات ذہن میں آتی ہے دلیل کے طور پر حضرت مقدوی ماہیمی کا نام سنائے حضرت مقدوی ماہیمی کا نام ان کی تمنا تھی بچپنے میں کہ میں بڑا عالم بنوں ماں کے پاس ہے امی میں عالم بننا چاہتا ماں نے کہا بیٹا عالم بننے کی کیونکہ آج کل کے دور کی طرح مدرسے جگہ جگہ نہیں تھے آج تو ہمارے علماء صوفیہ کی بڑی کوششی یہ جگہ جگہ شہر شہر کریا کریا مدرس ہے بڑے بڑے مدرسیں وہاں ہندوستان میں اس وقت بخارہ سمرکند جانا ہوتا تھا دور دور جانا ہوتا تھا مقدوی ماہیمی نے کہا مین عالم بننا ہے اب بیٹے تیرے بغیر رہ نہیں سکتی تُو نے عالم بننے کے لئے سمرکند بخارہ جائے گا تیرے سوا کون ہے میرا میں نہیں رہ پاؤں گی تُو نے نہیں جانا اللہ تجھے عالم بنا دے گا کوئی بغیر پڑے بھی عالم بنائے لیکن ماں کے کہنے پہ سوچا ماں کا کہنا توڑ کے جاؤں گا تو نافرمان ہو جاؤں گا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ سی جنت عالموں کو ملے کیا بات علماء کا مقام بڑا ہے وارثِ انبیاء لیکن کوئی ضروری یہ بات تھوڑی ہے کسی عالموں کو جنت ملے گی بلکہ غیر عالموں کو بھی تو جنت ملے گی انہیں بھی تو ملے گی لیکن اگر عالم بن کے نافرمانوں میں نام لکھ دیا گیا تو عالم ہو کر بھی جنت نہیں اور وہ خوش نہیں ہوگا اس وجہ چلو علم نہ ملے نہ صحیح ماں کا کہنا نہیں توڑنا بس یہ سوچ کر کے بہت گم اٹھایا کڑوا گھوٹ گم کا پیا اور رہنے لگے دوسرے دن سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت بزرگ ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں کہا علی ادھر آو جیسے ہی یہ گئے تو کہا کہ جانتوں میں کون نہیں جانتا کہا کہ میں خضر ہوں اور تم نے ماں کے ساتھ جو وفا کی ہے خدا کو وعدہ بڑی پسند آئی ہے اگر ماں کا کہنا توڑ کے جاتے تو سمرکندر بخارہ کے علماء سے پڑھتے لیکن ماں کے کہنے پہ رک گئے تو تمہیں پڑھانے کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا میں تمہیں پڑھاؤں گا روزانہ فجر کے بعد آیا کرنا پڑھا کرنا لیکن خبردار اگر یہ راز کسی کو بتا دیا تو پھر اس دن سے نہ آؤں گا کہا بہت اچھا جانے لگے پڑھنے لگے جانے لگے پڑھنے لگے وہ ماں والیہ تھی تاخیر سے گھر پہنچتے تھے ایک دن دو دن نظر انداز کیا چند دن نظر انداز کیا کہا علی میرے بیٹے تو اتنی دیر تک رہتا کہا کوئی غلط دوستوں کی صحبت تو نہیں بتا کہا جاتا ہے خضر کا خیال آیا کہا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو بتاؤ گے تو نہیں آؤں گا اب کہا اگر چھپاتا ہوں راز توجہ اگر راز چھپاتا ہوں تو ماں کا دل دکھتا ہے کہ آخر مجھ سے بھی بہتر کوئی مل گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے وہ راز چھپاتا ہے ماں کا دل دکھتا ہے اور راز بتاتا ہوں تو کل سے خضر نہیں آتا ہے اب کیا کروں ایک طرف ماں کا دل ہے دوسری طرف جناب خضر کی تعلیم ہے پھر سوچا خضر نہ آئے نہ آئے ماں کا دل نہ دکھاؤں ماں سے بات نہ چھپاؤں گا پھر کہتی امین میری امین خضر کے پاس پڑھنے جاتا تھا لیکن شرط تھی کسی کو بتائے گا تو میں نہ آئے گا اب وہ نہیں آئیں گے امین ماں کو لپٹ لپٹ کر دولے لگے میری ماں وہ نہ آئیں گے ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں اللہ تجھ پہ کرم کر کے تجھے عالم بنا دے گا جب دوسرے دن گئے تو خضر نہ آئے بہت روئے ماں کے پاس آ کر لیکن جب تیسرے دن گئے تو خضر موجود تھے خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا بتانے آیا ہوں کیونکہ میرا وعدہ تھا اور تُو نے بھی کہا تھا کہ راز نہ بتائے گا میں نے کہا تا بتائے گا تو نہ ہوں گا میں اب پڑھانے نہیں آیا لیکن بتانے آیا ہوں اگر تُو وہ راز ماں سے چھپا دیتا تو میں پڑھانے آتا رہتا لیکن تُو نے ماں سے راز نہیں چھپایا تُو نے علموں کا نقصان کرنا گوارہ کیا خدا نے تیری عدا کو اتنا پسند کیا ماں سے چھپا تھا تو مجھ سے زندگی بھر پڑھتا رہتا ماں کو بتایا خدا نے تیرا سینہ چھیر کر خود علموں کو داخل کر دیا کونسی باتیں چھپاتے ہو تم ماں باپ سے پیسے پلات جائدات وہاں تو کتنا بڑا نقصان دیا ہے کتنا بڑا نقصان جانتے ہیں ہندوستان کا وہ ایک عظیم ولی ہے آج بھی مصر کے جامیت الازہر میں مقدوم ماہیمی کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے آج بھی پڑھائی جاتی ہے آج بھی پڑھائی جاتی ہے یہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا عظیم سمرہ جس سے ہم کوسو دور ہیں حاجی صاحب ہو گئے نمازی صاحب ہو گئے لیکن ماں باپ کو ترسانہ نہیں چھوڑا تو جو ماں باپ کی آگے آج بھی پڑھائی جاتی ہے